آر اے سوڈی ہمارے سنگ اس وقت لائیو ہیں آر اے سوڈی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز پر نمشکار ادھے پرداب جی نمشکار خبر ہمیں یہ ملی ہے سوڈی جی کی اس لوگ ڈاؤن کے باوجود امول انڈیا پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے اس لوگ ڈاؤن کے باوجود آپ نے اپنا سپلائی چین جو ہے وہ برقرار رکھا تاکہ لوگوں کے گھر تک دودھ پہنچتا گیا یا آپ نے کیسے ممکن کیا دیکھیں ادھے پرداب جی جو دودھ کی سپلائی چین ہے یہ شروع ہوتی ہے گاؤں سے جہاں پینتیس لاکھ پریواروں سے تقریباً ڈیلی ڈائی کروڑ لیٹر دودھ کلیک کرتے ہیں تو جب یہ لوگ ڈاؤن ڈکلیر ہوئی ہے پچیس مارچ کو یا پیس کو جنتہ لوگ ڈاؤن ای تک اس میں کو کلیکشن میں کوئی پرابلم نہیں آیا یہ اس لیے کیونکہ سب کو معلوم کی گائے بحث دودھ دینا بند نہیں کرتی ہے اور دن میں دو بار دودھ لینا پڑتا ہے تو وہ دودھ کا کلیکشن ہمارے ویلیجز میں کلیکشن ہوتا ہے ہم نے پہلے سے ہی سترہ مارچ کو ہی ہمارے اٹھارہ ہزار پانسو گوہمیں فارمز کو پورا ایجوکیٹ کر دیا تھا کہ یہ بیکاوز آف کرونا آپ کو کیا میزز لینے ہیں جیسے شوشل ڈسٹنسنگ کا ہے پھر آپ کو ویلیج کوپرٹی سوسائٹی میں جب دودھ دینے آنا ہے تو آپ کو ہینڈ وانش کر کے اور پھر ماسک پینا کے دودھ دینے ہیں اور جو بھی ہمارے روڈ میٹ ٹینکر دیری سے جاتے ہیں یہ دودھ کلیکشن کر کے ان کو پہلے سینیکائز کیا جاتا ہے جبکہ انفیکشن ہوتا ہے اور جب یہی ٹینکر واپس آتے ہیں وہی تک بھی آسی دیری پراغ میں دھائی کرو لیٹر پر دودھ ہم کلیک کر کے پروسس کر کے بھارت کے ایک ہزار شہروں میں فریش پرسٹرین کا شروع میں توڑا ڈسٹرگوشن میں کہیں کہ لوکل ایتھارٹیس کے کلیر نہیں تھی دیری دیو سب کو پتہ چلکے دودھ ہے شکل تربیس تو اس میں ہم کو ڈسٹرگوشن ہم نے کیا جو ڈسٹرگوشن کی ونڈو کی بہت چھوٹی تھی پر لوگوں نے دندات محنت کر کے اس کو پورا کیا لوکل ایتھارٹیس کی ہمارے امپلائیس کی ہمارے ورکرز کی اور سب سے زیادہ ہمارے ٹرانسپورٹوں تو ہمارے جو ڈسٹرگوشن تھے انہوں نے بہت آگے آکے کام کیا تاکہ دودھ کی سپلائی میں کوئی ڈسٹرپشن نہ آئے سپیشلی شروع میں پینک بائنگ ہوئی شروع کے تین دن تو ہماری پندر کیس پرسنٹ دودھ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی لوگ سوچ رہے تھے کہ دودھ ملے گا نہیں اور بعد میں چوتھے دی لوگوں کو پتہ چکے گیا ملے گا اور آپ نے بھی شاید تب اپیل کی تھی کی لوگ پینک بائنگ نہ کریں جی آردی جی آردی جی پلیز گو اہیڈ سب ڈیری پڑک دیکھیں دودھ اچھی جائے باقی جو ڈیری پڑکس ہیں بطر گھی چیز پانی آپ کو ریلائن نہیں کر کہ ان کے دیمانڈ بڑھ گئی جی آبی ہم 20 سے 50% تیر ٹٹرپیک میل یا بطر یا گھینے یا پانی لوگ گھر پہ بیٹھے ان کو یہ پڑکس چاہیے اور زیادہ کھرید رہے ہیں اور ہمارے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ یہ دو سے چھے گھٹی کی جو ونڈو ہے تو کئی شہر میں دو گھٹے کے لئے دکان کھلتی ہیں کئیوں میں چار کئیوں میں چھے تو وہ کیسے ایویلیبل کرنا جی اور کچھ پڑکس کی سپلائی چین میں بہت ایسپیکٹ ہے جیسے آئیسکرین کس نے نبی پرسنٹ کم ہوگئے تو وہ آئیڈال تھی تو ہم نے آئیسکرین کی سپلائی چین ہمارے فریش پڑک لائک دودھ اور دنگ کو نسویں ڈیویٹ کر دی تاکہ ان لوگوں کو سپلائی چین پارٹنر سے ان کو بزنس ملے ہم مارکٹ میں سویس کر سیں تو آپ نے بھی ڈائنامیک نرنے لیے یہ سمسیہ کو دیکھ کر مگر ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا آرے سوڈی جی کیا یہ صحیح ہے کہ ایک ایسے محول میں جہاں کافی سارا کاروبار بند ہو گیا ہے اور کافی بزنسز میں لاؤس آ رہے ہیں آمول انڈیا کو فائدہ بھی ہوا ہے آمول انڈیا کو بڑوتری بھی ہوئی ہے سیلز میں کیا یہ صحیح ہے کہ اس ویتی ورش میں آپ کا جو پروفیٹ کا انمان ہے وہ بھی شاید شاید اور بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے پہلی بات میں لازٹ پارٹ بات تو پروفیٹ دیکھیں آمول کی جو مالکی ہے اس کے جو مونرز ہیں تو پرائیویٹ یا گورنمنٹ نہیں ہے اس کی مالک چھتیس لاکھ کسان ہے اور وہ جو دودھ سپلائی کرتے ہیں تو آمول انڈ آف تا دے جو پیسہ ملتا ہے وہ ہم گاؤں میں کسانوں کا دودھ کے بھاگے بھاگے دیتے ہیں جیسے آج کا روزانہ ایک سو تیس کروڑ روپیہ ہم اٹھانہ در پانسو گاؤں میں دے رہے ہیں اور یہ سب سے ایک بارڈن سورس آف لائیویوٹ ہے اور آمول کوپرٹیف تو پروفٹ سے زیادہ دودھ کے جو پشو پالا ہے ان کو دودھ کا بھاو اچھا دینا اور یہ جب بزنس چاہتا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ دیکھئے دودھ پریشیبل ہے یہ رک نہیں سکتا اس پر گائے بھائیس کو کہنے سے دودھ دینا بند کرو اور کسان اگر دودھ کاؤت پادم کرے گا نہیں بیچے گا نہیں تو بچارہ کھائے گا کیا یہ بہت 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 سب لائیویوٹ ہے بلکہ سارا لاب جو امول کو ملائے وہ آپ کے کسانوں تک اور آپ کے دودھ والوں تک جاتا ہے سیدھا تو میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گا تو کیا کمیونکیشن ابھی کی جارہی ہیں دودھ والوں کے سنگ کسانوں کے سنگ کیونکہ ابھی محول کو دیکھ کے کاروبار جو ہے وہ تو چل رہا ہے مگر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوست رہے لوگ اور آپ کے بھی امپلوئیز سرکشت رہے ہیں تو کیا آدیش جاری کے جارہے ہیں آپ کے سیدھا تو میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گا تو کیا کمیونکیشن ابھی کی جارہی ہیں دودھ والوں کے سنگ کسانوں کے سنگ کیونکہ ابھی محول کو دیکھ کے کاروبار جو ہے وہ تو چل رہا ہے مگر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوست رہے لوگ اور آپ کے بھی امپلوئیز سرکشت رہے ہیں تو کیا آدیش جاری کے جارہے ہیں آپ کے آپ سے آپ کے مینجمنٹ سے ان کے پرتی اور کیا کمیونکیشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ ادھر بتا دی ایسا ہے کہ پہلی بات تو کیا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو پلیئرز تھے دودھ گاؤں سے کٹھا کرتے تھے دودھ کے کنٹریکٹر تھے یا مٹھائی بنانے والے تھے وہ بیچارے دودھ کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پشو پالک کو دینا ہے جو ہمارے کو نہیں بھی دودھ دیتے تھے کہ امول یا دوسرے کوپرٹی جیسے پنجاب میں ویرکہ ہے رجیستان میں سرس ہے ایم پی میں سانچی ہے ہریانہ ہے ندلی کنٹرک میں کہ جتنے بھی کوپرٹیز ہیں پندرہ سے تیس پرسنٹ دودھ جیدہ لے رہے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ پشو پالک کہاں جائے گا تو سب سے پہلے ہم پشو پالک کو ہی دے رہے ہیں کہ آپ دودھ کو پازن کیجئے دودھ کی خرید تو آپ نے ٹرس کرے گی دوسرا سیفٹی کے لیے ہم نے سترہ مارک سے ہی ہم نے پہلے تو جتنے پشو پالک تھے وہاں گاؤں میں ہمیں بینرز لگوائے ان کو ایجوکیٹ کیا کہ بھی آپ کو کیا پرکوشنس لے لی کہ آپ کو ڈیسنس رکھنے ہیں ہینڈ واش کرنے ہیں وہ رکھنے ہیں دوسرا ہم نے جو کومیلکیشن ہمارے جتنے سپلائی پارٹنر سے دیکھیں سب سے سب لوگ سوچت کی کام زندہ بند ہو گیا کچھ کرنے ہی تک کی تو سب سے پہلے ہم نے کومیلکیشن کے جتنے سپلائی چین پارٹنر سے چاہے وہ پشو پالک تھے چاہے ٹرانسپورٹس تھے چاہے ڈسٹیپورٹس تھے چاہے ہمارے پلائز تھے یہ دودھ ایک اشنشل ہے ہم کو اس پر چالو رکھنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لوکل اکھوٹیس آپ کے ساتھ ہیں گورنمنٹ آپ کے ساتھ لیکن گورنمنٹ میں ہم کو سب جگہ سے ساتھنے سے فون آئے بلکل نہیں یہ بہت مہتفل بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ سے آپ کو سیوب ملا تاکہ دودھ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ پائے آخیر میں سنکشیت میں ہمیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ CSR کے تحت بھی آپ نے شاید کچھ کیا ہے وہ بھی آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کیا 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 ابھی کیونکہ سماج کو یوگدان کی آوشکتہ ہے تو ایک corporate کے ناتے امول انڈیا نے کیا کیا ہے دیکھئے امول ایک corporate نہیں ہے امول ایک corporate نہیں ہے لوگ تو CSR دو پرسن تین پرسن پروفیت کا کرتے ہیں یہاں تو سو پرسنٹ ہی CSR ہے کیونکہ جو سستہ ہے اس کے اونر ہے وہ گریب کسان ہے جو بھی پیسہ آتا ہم دیتے ہیں ہم کو کہیں اور جگہ خرچہ کر کے پیسہ بچا کے انہی کو دو پیسے جانا دیتے ہیں ہاں آج لوگ تو میں جو لوکل جو 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 جیسے گجرات میں پولیس آئی ہمارے پاس کہ ہمارے جو پولیس روپ پہ کھڑے رہتے ہیں دوپے ان کو ہم کو پڑا بہت سورت ان کو لوگوں کو مجھ کرنے کے لئے دور سپلائی تو ان کو تھا ڈسکونٹ پہ دے رہے باقی کوپرٹیو سی ایسر میں نہیں آتے کیونکہ کوپرٹیو کا سارا کافی سی ایسر میں جاتا ہے جی بالکل یہ بہت دلچسپ بات آپ نے بتا رہے ہیں کہ امول کا USP ہی رائے ہمیشہ مگر ایک سوال بھی آپ سے پوچھا چاہوں گا امول کے کارٹونز کے بارے میں بہت پرسید ہیں اور کافی کارٹونز آپ نے یہ لوک ٹاؤن کے دوران بھی گھوشت کی ہیں ایک تو پردان منطری موڈی جی نے ایک پر ٹویٹ کیا تھا شاید جو جنتہ کافیو کے دن اور ان کا جو نو بجے نو منٹ کا اپیل تھا اس پر آپ نے جاری کیا تھے دیکھیں امول یہ ٹاپیکل کیمپین ہے آج سے 55 برانی ہے انڈیا کی سب سے longest ایڈویرز رنگ کیمپین ہے بھارت میں یا وش میں کچھ بھی کہیں ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے بٹرگر کمنٹ کرتی ہے لوگ پسند کرتے ہیں کسی کے بارے میں بھلے گی بھی بھارت کمنٹ کرے گی لوگ برانی مانتے اور آج کے زمانے میں جو چل رہا ہم نے آدم پردام اس کے بارے لوگ کو جبتا کر بھول نا یا شام آج بجے یا رات کو دیپک پر جولیت کر کے اپریشیٹ کرنا یا سپیشٹی ہم کو سیفٹی مستر لکھنے ہیں یا ایجن اس کے اوپر کرنا اور دیکھئے بشم کبھی کمپ کری رہی ہے جی پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل رمائن کے اوپر مہمارس کے اوپر امول کے کیمپ آرہے ہیں اور ہم ساکر ستر کے انیس ساکر ستر میں جو امول کی کیمپ وہ آج کل رمائن دکھا رہے ہیں جی پرانے ایج بھی چل نیکس تھے وہ آئین آؤٹ ہو گئے تھے مگر پھر بھی کیونکہ آپ سمجھتے ہیں آرث ستی جانتے ہیں تو سرکار کی طرف سے کافی چرچائیں چل رہی ہیں ایک کوپرٹ فسکل سٹیمولیس پیکیج کا جو رہت بن کے آئے گی کوپرٹ انڈیا کے لیے اور باقی تمام بڑے بڑے جو ورک فوس ہے جو فیکٹریز میں کام کرتی ہے جی پر یہ جو سن رہے ہیں جیادہ جو اربن انڈیا کے لئے سن رہے ہیں ہم رورل بھارت کے دیکھیں ستا پرسنٹ لوگ جو رورل بھارت رہتے ہیں رورل انڈیا پر رہتے ہیں اور پچاس پرسن ورک فوس جو ہے گرامن شیطے کہتا ابھی کیا ہو رہا کہ دیکھ آپ بڑی انڈیسٹی کو لاکھ دی لاکھ دو لاکھ کروڑ دے دوں گے وہ اکانومی جلدی میں آئے گا وہ اگر گرامن اکانومی میں ڈالیں گے چھوٹے کسان کو دیں گے چھوٹے گرامن مجدور کو دیں گے وہ خرچہ کرے گا وہ خرچہ کیا کرے گا کچھ خریدے گا کچھ پہنے کھانے کلیے کچھ جو پھر آپ کی اکانومی میں چاہوں گا بارے سرکار جو بھی خرچہ جو بھی سٹیمول دے رہا اس کا ستر پرسنٹ روم انڈیا کے لیے دے تاک یہ جو اکانومی کا پھول جو ویل ہے جلدی چلے کیسے بھی چھ ہم دیتے ہیں پرمیسٹر سن میں چھ چھ بیس ہزار جی آگا سی بھی تھا اس کے پاتھ جی ابھی بھی لوک ٹاؤن جو ہے وہ چل رہا ہے می تھرڈ تک جاری رہے گا پردھان منتری جی کا آدیش اس کے بعد بھی اس کے بات کیا ہوگا اس پہ نینہ عبید تو لیا نہیں گیا ہے مگر کہنے میں سننے میں یہ آرہا ہے کہ شاید اس کے بعد بھی کچھ قسم کے رسٹکشنز پھر بھی لاغو ہو سکتے ہیں ستھیتی کو دیکھتے ہوئے تو کیا آپ ہمارے چینل کے مادیم سے انڈیا نیوز کے مادیم سے آرہے شوڑی جی لوگوں کو آشوست کریں گے کہ آپ کا سپلائی برقرار رہے گا لوگوں کے گھر تک دودھ پہنچ رہے گا اور سپلائی میں کوئی دکھت نہیں آئے گی تاکہ لوگ پینک بائیں نہ کرے یا لوگ گھبران آ جائیں ہر روچ ہمارا چاہے وہ پرکورمنٹ اچھے پروسیس میں اگر ہمیں سیل اپروو ہو رہی ہے پٹر گی میں بھی ہو رہی ہے تو میں سب آپ جتنے بھی درشن کو بولنا چاہوں گی دودھ یا اور بھی جو کھانے پینے کے پڑکس ہیں گریجولی سسٹم رہ گیٹنگ انٹو پیس آپ کو گھرانے کو جورت نہیں گورمنٹ ٹرک مومنٹ اللہ کر رہی ہے کھانے پینے کی چیزیں برو کر نہیں ابھی چھوٹ چھوٹ انڈسٹی بھی آت سیٹی میں رہ ہو جو کوئی بھی پینک بائنگ یا پینک ایکشن لینے کی جو نہیں ہے اگر یہ لاغ ڈیم تیم تاریخ کے بات بھی جلتا کو دکشن رہے گی تو آپ کو کھانے پینے کی چیزیں اور باقی چیزیں ملے گی آپ کو پینک بینک کرنی آپ کو شوشل دیسنس رکھنی ہے آپ باقی سر ہیلتھ کے لیے لینے جی اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کافی سارے اپی opportunities بھی ہیں بھارت کے لیے کیونکہ چائنہ کے پتی ویوہار جو ہے وشو میں دیشوں کا بدل گیا ہے کافی دیش یہ بھی چائیں گے کہ کاروبار جو ہے وہ چائنہ سے شفٹ ہو کسی اور دیش تو ابھی بھارت کے لئے کافی opportunities ہیں بھارت کے لئے یہ بھی opportunities ہے کہ ہم اپنا manufacturing بھی بڑھائیں ہم اپنا بیوستہ کا ستی ہے بدلتی آرثی ستی دکھ رہی ہے پورے وشو میں آ انڈیا شو capitalize on this بھارت کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے بلکل صحیح آپ نے فرمایا کیونکہ سب سے بھارت سب سے بڑی ایس ہے ایک سو پہتیس کروڑ مین پاور اور سکیل educated دوسرا ہماری سب سے بڑا جو ویری سٹیبل پولٹیکل ایمورکرٹک سیٹ اپ اور کلائیمیٹ یہاں کا اچھا ہے اور جس سب سے بڑی مارکیٹ ہے سب سے جائے بہت بھی یہی اور ابھی جو وی وہاں پہ جو نقصان ہوئے وہاں پہ جو ایکنومی ڈاؤن پل آیا اس کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیش بھارت کو ایکنومی بھارت کے یوت کو ملنے ہے جی یہ لگتا ہے کہ ہم کو آنے والے ٹائم کے لیے بہت اپٹیم سٹک رہنے پرائے گا ہماری جو میٹ پاور ہے ہمارے جو ریسورس ہے ہمارے جو اردھ کو جس ہے جی اس کو بہت ایفیشن وی میں ان سیکٹرز میں لگانا چاہیے جس میں ہمارے کامپیٹ رنیس ہے بلکل ہم کو ٹیکنالوجی کو صحیح کر کے بھارت کے ریسورس کا صحیح کر کے ہر چیز میں ہمارے لئے بلکل آخری سوال آپ سے کہ آپ یہ بھی سلا دیں گے لوگوں کو کہ ابھی وہ دودھ پیئے دودھ میں کافی سارے نیوٹرینٹس ہیں کیونکہ کرونا کرونا سے لڑنے کے لئے اور بچنے کے لئے ابھی کوئی اپائے تو ہے نہیں کوئی ویکسین تو ہے نہیں تو لوگوں کو اپنے آپ کو سوست رکھنا پڑے گا تو شاید دودھ بھی پیئے پیئے جی دودھ پینے بھی ہوتا ہے تو دودھ پیئے پٹر کھائے گھی کھائے چیز کھائے پڑنگ کھائے آپ کو ایمیونٹی ہوگا ہم نے ایک شروع کر دیا کہ دودھ کے پٹر کھائنے لیسے اپنے ایمیونٹی پیٹر ہوگی تو میرے خیال سے آپ کو پڑے ریزن پر 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 رہے بہو ہوگی نہیں بڑھ رہے تو آپ کھائیے اور اپنے سہت کو خیال رکھیں بلکل آپ بھی اپنے سہت کا خیال رکھئے آپ بھی سوست رہیے ہمارے سنگھ جننے کے لئے آرے سوڈی جی امول انڈیا کے سی